سوید بن آمیر الانساری رضی اللہ تعالی عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلو الارحام قولو بالسلام رواہ ابن حبان حضرت اگرامی سوید بن آمیر الانساری صحابی سے روایت ہے حدیث سلسلہ احادث صحیحہ کی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو ستر پر سات ابن حبان نے بھی اس روایت کو صحیح سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے راوی حدیث فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلو الارحام قولو بالسلام رشتے ناتے کو تازہ رکھو باقی رکھو رشتے ناتے کو جوڑے رکھو گرچے صرف سلام کے ذریعے سے ہی صحیح چھوٹے سی حدیث ہیں رشتے ناتے کو جوڑنے کے تعلق سے اور اس کی ادنا شکل سب سے آخری شکل یہ بیان ہوئی ہے کہ رشتے ناتے کو کس حد تک بنائے رکھنا چاہیے نبی نے فرمایا دوسری روایت سی بخاری کی ہے لا يدخل الجنت قاطع رشتے ناتے کو کٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بن کے تشریف لائے آپ کے رشتے دار و اقارب میں سے اکثر و بیشتر مشرقین تھے بھٹکے ہوئے تھے اس کے باوجود نبی کے ساتھ بد سلوکی کرتے تھے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے اور میرے بیچ میں قرابہ قرابت داری ہے رشتے داری ہے سعب اللہ بللہ میں اس کو ترو تازہ رکھوں گا اس کو زندہ رکھوں گا اس کو باقی رکھوں گا تو رشتے ناتے کو جوڑنا گویا کہ ایک بہت بڑا عمل ہے نبی نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی روزی روٹی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں بھی برکت ہو روزی روٹی میں برکت چاہتے عمر میں برکت چاہتے نبی نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتے ناتے کو جوڑے رشتے ناتے کو جوڑنے کا مطلب کیا ہے نبی نے فرمایا دوسرے حدیث میں لائسل واسل بالمکافے رشتے ناتے جھوڑنے والا وہ نہیں ہے جو عدلے بدلے کا سلوک کرے یعنی میرے رشتے دار مجھ سے اچھا سلوک کیا تو میں کروں گا وہ آ رہا تو میں جاؤں گا یہ تو برابری کا سلوک ہوا عدلہ بدلہ ہوا اصل رشتے ناتے کو جھوڑنا تو یہ ہے کہ جس کے رشتے دار اس سے دور جائیں اور وہ آگے بڑھ کے ان کو جھوڑیں کہنے کے لئے بڑا آسان ہے یہ لیکن عمل کرنے کی باری آئے تو ہم اور آپ جیسے لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آگے بڑھ کے کوئی رشتے ناتے کو جھوڑیں اور اسے جھوڑنے والے کے لئے بڑی بشارت خوشخبری ہے کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ رشتے دار نقصان پہنچاتے ہیں یا کئی اعتبار سے ان سے تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے آخری شکل یہ بتائی کہ کم از کم ملاقات ہو تو سلام پیام کے حد تک تو رکھنا ہے اتنا تو ضرور رکھنا ایک دم بادشت نہیں سلام پیام نہیں ہے غم اور خوشی میں بھی آنا جانا نہیں ہے اس کو کہتے رشتے ناتے کو کاٹنا ہے تو کم از کم اتنی شکل باقی رکھنے سے بھی اللہ تبرک تالہ رحم فرمائے گا اور رشتہ جس کو اسلام نے رحم کا نام دیا ہے اور رحم اللہ کے نام رحمان سے نکلا ہے اور جب اللہ نے اس کو پیدا کیا اللہ کے سامنے وہ کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اللہ تو نے تیرے نام کے ساتھ مجھے بنایا ہے جو مجھے کاٹے تو اس کو کاٹنا جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑنا اللہ نے کہا چل میں تیری رارضو اور تیری مراد پوری کر دی ہے جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا دعا ہے رب العالم ان سے اللہ تبرک تالہ ہمیں اور آپ کو رشتے ناتے کو جوڑ کر رکھنے کی توفیق اتا فرمائے اور آج کا جو زمانہ ہے بہت آسان ہے موبائل فون ہے وہ زمانہ تھا لوگ خط لکھتے تھے مہینوں مہینہ سالوں سال انتظار کرتے تھے آج ایک سیکنڈ کا کام ہے اس کے باوجود بھی دوریاں زیادہ ہو گئی ہے وقت اس بات کی مطالبہ کرتا ہے کہ ہمیں اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں سوشل میڈیا اور بیکار کی چیزوں کے بجائے ایسے کاموں کے طرف توجہ دیں جو نیکی کے کام ہیں اللہ تعالی ہمیں ایک توفیق اتا فرمائے آمین سوانے کاللہ بحمدیک اشتر اللہ علیہ اللہ اند استغفر و قطو بلے صلی اللہ نبی محمد